تو نتاک المیار سکوپ آف دی سٹینڈرڈز یتناولو حاز المیار قضائل قبض الحقیقی والقبض الحکمی فی الاملات اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میار ہے اچھا نتاک المیار میں کیا کچھ بتایا جاتا ہے نتاک المیار کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو شریعہ سٹینڈرڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کس کس جگہ پر اس کی اپلیکیشن ہوگی اس کا اطلاق ہوگا اور کس جگہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نتاک المیار کے اندر یہ ان کا طریقہ کار ہے یعنی ہر شریعہ سٹینڈرڈ میار شریع دینے سے پہلے یہ آپ کو واضح بتا دیتے ہیں کہ جناب ان ان جگہوں پر اس میار کا اطلاق ہوگا اور ان ان جگہوں پر اس میار کا اطلاق نہیں ہوگا تو یہ وہ سکوپ آف دی سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں پہلے یہ میار شامل ہوگا کن کن چیزوں کو قضائے القبض الحقیقی والقبض الحکمی فی الاملات یعنی کرنسیوں کا جو ایکسچینج ہے کرنسیوں کا جو تبادلہ ہے اس کے اوپر حکمی قبضیں اور اس کے حقیقی قبضے سے متعلق جو فیصلے ہوں گے ان میں یہ میار ان کو بھی شامل ہوگا اور نئے موڈرن ایپلیکیشن موڈرن ٹولز جو ہیں جس طرح کے آن لائن سیل ان پرچیز ہیں کرنسیوں کی یہ جدید وسائل ہے وہ کہتے ہیں کہ ان جدید وسائل کے ذریعے بھی جو آپ تجارت کرتے ہیں کرنسی کے تبادلے کی خرید و فیروخت کی ان امور کو بھی یہ سٹینڈر کیا ہوگا شامل ہوگا اب یہ دیکھ لیں یہ ایک بات ہوگی دوسری ہے کہ جدید ذرائع جدید ذرائع آف کمیونیکیشن یعنی انٹرنیٹ ہو گیا آن لائن آپ جس طرح سیل پچیز کریں کرنسی ایکسچینجیں کی اچھا اسی طرح تھرڈ کیا ہے ایکسچینج اف کرنسیز ان دے کونٹیکسٹ اف بائی لیٹرال سیٹلمنٹ اف ڈیٹس اوڈ بائی دا پارٹیز تو دے ایکسچینج اب یہاں پر انگلیش میں جائیں گے توڑا سا آپ کو مسلاح ہو جائیں گے لیکن یہ یہاں پہ دیکھیں وصرف ما فضمت بس اتنی سی بات کہہ کے انہوں نے کیا کر دیا بات کہہ دیا اب انگلیش ٹرانسلیشن اس صرف ما فی زمتیں کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا کہتے ہیں جی ایکسچینج اف دا کرنسیز ان دا کونٹیکسٹ اف بائی لیٹرال سیٹلمنٹ اف ڈیٹ اوڈ بائی دا پارٹیز تو دا ایکسچینج یہ انہوں نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کی ہے انگریزی میں سمجھانے کے لیے اور عربی اتنی جامع زبان ہے کہ انہوں نے بات کر دی کہ وہ صرف ما فی زمتیں صرف ما فی زمتیں کا کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تبادلہ اگر کر رہے ہیں بائی لیٹرال سیٹلمنٹ کا کہ ابھی میں نے آپ کے روپی دینے تھے آپ نے میرے ڈالر دینے تھے آپس کی یہ جو سیٹلمنٹ آپ کریں گے کرنسیوں کی اس سیٹلمنٹ کی اوپر بھی اس شریعہ سینڈرڈ کا کیا ہوگا اطلاق ہوگا سو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انگلیش کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ ایکسچینج آف کرنسیز کس کانٹیکسٹ میں کس تناظر میں آف دا بائی لیٹرال سیٹلمنٹ بائی لیٹرال کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ترفہ ایک ہوتا ہے یونی لیٹرال یک ترفہ اور ایک ہوتی ہے بائی لیٹرال اسے کیا کہتے ہیں دو ترفہ تو بائی لیٹرال سیٹلمنٹ بھئی میں نے آپ کا دینا ہے اور آپ نے میرا کچھ کرز یا دین دینا ہے اسے کہتے ہیں بائی لیٹرال سیٹلمنٹ کس چیز کی سیٹلمنٹ آف ڈیکس دیون کی کون سے دیون اوفڈ بائی دا پارٹیز یعنی دونوں فریقیں جو ایک دوسرے کو دینے ہیں تو دا ایکچینج جو تبادلہ کر رہے ہیں آپس میں تو اس کے اوپر بھی اس شریعہ سٹینڈرڈ کا کیا ہوگا اچھا پھر اس کے بعد وَالتَّعَامُلِ فِي الْعَمَلَاتِ فِي الْأَسْوَاقِ الْمَالِيَّةِ یعنی منی مارکیٹ کے اندر آپ جاتے ہیں اسواق المالیہ کیا کہتے ہیں منی مارکیٹ اسواق المالیہ انگلیش میں کیا کہیں گے منی مارکیٹ کہتے ہیں اسواق مالیہ منی مارکیٹ کے اندر جو کرنسیوں کی جو تجارت ہوتی ہے جس طرح آپ بزار جاتے ہیں ڈالر خریدنے پاؤنڈ خریدنے روپے دیتے ہیں پاؤنڈ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن اس عمل کے اوپر بھی اس سٹینڈر کا کیا ہوگا اطلاق ہوگا وَالْمُوَعَدَ فِي بَيْعِ الْعَمَلَات بائی لیٹرل پرامس کے اوپر بھی یعنی بائی لیٹرل پرامس کا یہ مطلب ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو دو ہفتوں کے بعد اتنے ڈالر بیچوں گا اس ریٹ پر یہ بیچنے والا وعدہ کرتا ہے خریدار کیا وعدہ کرتا ہے جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنے ہفتے کے بعد آپ سے اس ریٹ کے اوپر میں ڈالر خریدوں گا تو یہ دو طرفہ وعدہ ہو گیا اسے انگلیش عربی میں کہتے ہیں المُوَعَدَ جو کہ باب مفعالہ ہے تو اس کے اندر کیا پائے جاتا ہے جو جانبین سے معاملہ پائے جاتا ہے وَإِشْتِعَاتِ الْعَجْلِ اور کہتے ہیں کہ بھئی مدت کا آپ جو شرط رکھتے ہیں وَإِرْجَائِ تَسْلِيمِ أَحَدِ الْبَدْلَائِنِ فِي تَعَامُلِ بِالْعَمْلَاتِ اب اس بات کو اچھا جی بائی لیٹرل پرامیس جو بائی اینڈ سیل کرنسیز یہ وہی والی بات ہوگی کہ منی مارکیٹ کے اندر جو آپ بائی لیٹرل پرامیس جو کرتے ہیں کہ میں آپ سلوں گا اور آپ دیفرمنٹ آف دیلیوری اف ون اف دی ٹو کاؤنٹر ویلیوز ان کرنسی اجل وَإِرْجَا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اجل مقرد کر دیتا ہے میں آپ کو ڈالر دو دن بعد دوں گا وَإِرْجَائِ تَسْلِيمِ أَحَدِ الْبَدْلَائِنِ اور اہدِ الْبَدْلَائِنِ میں کیا ہو جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں ابھی دے دوں گا تو کہتا ہے کہ اس طرح کے امور کے اندر بھی اس سٹینڈرڈ کا کیا ہوگا اطلاق ہوگا وَبَعْضَ الْحَالَاتِ مُتْبِقَ فِي الْمُؤَسَّسَاتِ اور بعض اور ایسرہ کی حالات جن کا اطلاق جن کا اطلاق مالیاتی اداروں کے اوپر ہوتا ہے اس وہ امور اس شریعہ سٹینڈرڈ کے تحت کور ہوں گے یا یہ شریعہ سٹینڈرڈ ان کو بھی شامل ہوگا اب بات کرتا ہے آخر میں ایک اس پیراگراف کے اندر کہ کن امور کے اوپر نہیں ہوگا وَلَا يَتَعَنَا وَلُحَادَ الْمَيَارِ غیر المتاجرات فِي الْعملات یعنی کہ کرنسیو کی ٹریڈنگ کے علاوہ کے امور کے اندر یہ شریعہ سٹینڈرڈ جو آپ پڑھیں گے اس کی کلازز کا اطلاق نہیں ہوگا مثال کے دور پر میں نے مارکر خریدی کہتا ہے کہ مارکر خریدی تو کرنسیو کا تبادلہ تو نہیں ہے لیپٹاپ خریدہ یہ کرنسیو کا تبادلہ تو نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر اس شریعہ سٹینڈرڈ کا اطلاق نہیں ہوگا آپ زیور بنوانے گئے ہیں سیاغہ یعنی کہ آپ نے کوئی چیز دھلائی کروائی ہے سونے اور چاندی کی اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا آپ حوالہ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے محیل ایک ہوتا ہے محال علیہ ایک ہوتا ہے محال لہو آپ حوالہ کر رہے ہوتا ہیں لیکن یہ حوالہ ایسے دیون کا ہے جن میں کرنسی کی تجارت نہیں ہے تو ان حوالوں کے اوپر بھی اس شریعہ سٹینڈرڈ کا اطلاق نہیں ہوگا ولا حسب الکمبالیات اور کمبالیات کہتے ہیں bill of exchange کو کس کو bill of exchange کو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ bill of exchange بنیادی طور پر international trade کے اندر شروع اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی ایکسپورٹر میں نے پاکستان سے امریکہ اگر کوئی چیز بھیج نہیں ہے تو خریدار بیٹھا ہے امریکہ میں وہ کہتا ہے مجھے اتنا مال بھیج دو میں کہتا ہوں بھی میں مال بھیج دوں پتہ نہیں تم مجھے پیسے دوگے کہ نہیں دوگے مجھے گارنٹی چاہیے کہ میں مال یہاں سے بھیجوں تم ریسیو کرنے کے بعد مجھے پیمنٹ کی گارنٹی چاہیے تو وہ خریدار جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے بینک کو کہتا ہے مجھے پاکستان میں فلان بندے کے نام کی ایک رسید دے دو پیمنٹ کی گارنٹی دے دو کہ بھی مال ملنے پر ہم اتنے پیسے ادا کریں گے وہ اس کو ایک لیٹر آف کریڈٹ اس کو کہتا ہے لیٹر آف کریڈٹ بناتا ہے وہ پاکستان کے بینک کو بیجتا ہے اس جو بیچنے والا ہے ایکسپولٹر اس کے بینک کو جیسے ہی لیٹر آف کریڈٹ وہ اس کو انفارم کرے گا کہ ہاں جناب یہ ہمیں رسول محصول ہو گئی ہے وہ کہتا ہے یہ پیسے آپ کو ڈیلیوری کے بعد اس تاریخ کو آپ کو یہ پیسیو کی ادائیگی ہوگی تین ہزار ڈالر کی بھی ساتھ اب اس نے شپ کر دیا یہاں سے اب اس کے پاس ہے وہ رسید جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کو تین مہینے کے بعد دو ہزار ڈالر ملیں گے تین ہزار ڈالر ملیں گے بندہ کہتا ہے مجھے تو ڈالر آج چاہیے مجھے ڈالر آج چاہیے میری جلدی ہے تو وہ سودی بینک پہ پاس جاتا ہے تو سودی بینک کیا کرتا ہے سودی بینک کہتا ہے کہ بھئی دیکھ لکھا ہوا ہے دو ہزار ڈالر ہم آپ کو دو ہزار ڈالر نہیں دیں گے ہم آپ کو دیں گے اٹھارہ سو ڈالر اور یہ جو دو ہزار ڈالر لکھا ہوا ہے یہ ہم حصول کریں گے اسے کہتا ہے ڈسکاونٹنگ آف بل وہ جو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہوتا ہے bill of exchange وہ کیا ہوتا ہے bill of exchange اسے کہتے ہیں تو سعودی بینک اس کو discount کرتا ہے diskount کیا کرتا ہے کہ دو ہزار لکھا ہوتا ہے توenasو دے دیتا ہے اور تین مہینے کے بعد جب اس کو ملیں گے تو دو ہزار کون موصل کرے گا وہ سعودی بینک موصل کرے گا تو سعودی بینک کو دو سو کا فائدہ ہو گیا تو اسے کہتے ہیں discounting of bill of exchange تو کہتے ہیں یہ جو almayar �arie ہے یہ اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا چونکہ اس میں کرنسیوں کا تبادلہ نہیں ہوتا اس کے اندر کرنسیوں کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکچینج کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا